قَالَ عِيسَ ابن مریم تو عیسی ابن مریم نے کہا ٹھیک ہے لو پھر دعا کی اللہ سے اللہم ربنا یہ قرآن کی وہ دعا ہے جو اللہم ربنا کے ساتھ ہے ورنہ جدنی دعایں وہ ربنا کے ساتھ ہے اسی کے تحت ہم دعاوں میں اللہم بھی سال لگا لیتے ہیں قرآن میں دعا سورة البقرہ کی آیت نمبر 2-0-1 میں کیا آئی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا لیکن بخاری مسلم میں آئی ہے اللہم آتینا فی الدنیا حسنا ہم دونوں کو جمع کر دیتے ہیں اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی اللہ آخرت حسنتم وقینا عذاب النار آمین یہاں پہ حضرت عیسی ابن مریم نے دونوں الفاظ اے اللہ اے ہمارے رب انزل علینا مائدتم من السماء ہم پر نازل کر آسمان سے کھانا تکونو لنا عیدل لأولنا وآخرنا تاکہ وہ ہمارے لئے عید کا دن قرار پائے اگلوں اور پچھلوں کے لئے یعنی ایک نشانی ہو جائے کہ تُو نے ہم پر کھانا نازل کیا تھا اسی سے وہ عید ملاد و نبی بھی نکال رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اگر کھانا نازل ہو تو عید کا دن ہے تو نبی الاسلام آئے تو تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار آپ لغت کے طور پر اس کو بولے عید استلاخن اللہ کے نبی الاسلام نے دو عیدیں بتائی ہیں عید الفطر اور عید الاضحا ہاں ویسے تو یوم عرفہ بھی عید ہے ٹھیک ہے جی جامعہ ترمزی میں بخاری مسلم میں موجود ہے جمعہ بھی عید ہے وہ تو باونت جمعہ عیدیں منگئے تو وہ آپ جتنی مرضی کریں وَآَيَةً مِّنْكَ اور تری طرف سے ایک موڑزا بھی ہمارے لئے نشانی ہو جائے گی وَرْزُقْنَا اور تری طرف سے تُو ہمیں اپنی طرف سے رزق اتا فرما وَأَن تَخْيِرُ الرَّازِقِينَ اور تُو بہتر روزی دینے والا ہے اب عیسیٰ ابن مریم نے یہ دعا تو کی یہ ہمیں ڈیٹیل نہیں ملتی کہ وہ کھانا نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی نہیں نازل ہوا کیونکہ آگے اللہ نے جو شرط لگائی ہے اس کے بعد وہ ہواری پیچھے ہی ہٹ گئے ہوں گے ورنہ اگر نازل ہوا ہوتا تو اللہ ترہا ذکر کر دیتا کہ یہ لو رزق حاضر ہیں برل اس پر چونکہ قرآن خاموش ہے دونوں طرف بات جا سکتی ہے